السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوست نے پوچھا تھا کہ مرد اپنے جسم کے زائد بال اور غیر ضروری بال ویکس لگا کر ہٹا سکتا ہے اور انہیں صاف کر سکتا ہے یا نہیں ہے جس طرح کریم لگا کر اور پورڈر وغیرہ لگا کر بہت سی چیزیں آپ مارکٹ میں مل رہی ہیں جس سے بال صاف کیا جاتے ہیں اس طرح اگر مرد اپنے بغل کے زیر ناف کے غیر ضروری بال نکالنے میں ویکس بھی ایک طرح کہ کریم ملتی ہے اس کے ذریعے سے بال صاف کرنا درست ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کے لئے جسم کے غیر ضروری بال جس کے نکالنے کا صاف کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تو ان بالوں کو صاف کرنے کے لئے اس طرح کا استعمال کرنا مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے ذریعے سے صاف کریں پہلی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ہٹ کر کسی کریم پورڈر مختلف طرح کے ویکس وغیرہ سے آپ صاف کرنا چاہتے ہوں شران اس کی گنجائش ہے جائز ہے کوئی نامناسب بات یا ناجائز بات نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی بہتر وہی ہے چونکہ عورتوں کا جسم نازک رہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح استعمال کرنے کے بجائے پورڈر کریم وغیرہ کے ذریعے سے جسم کے غیر ضروری بال صاف کر سکتے ہیں تو ویکس وغیرہ سے جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنا شران جائز ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے میں چاہے اس طرح کا استعمال کریں چاہے آپ کسی کریم اور پورڈر کا استعمال کریں خاص طور سے جسم کے سطر والے حصے کے بال اگر آپ صاف کر رہے ہوں تو کسی غیر مرد سے کسی نائی سے کسی حجام سے اپنے ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان تک کا جو بھی حصہ آپ اس کے غیر ضروری بال صاف کر رہے ہوں تو اس میں کسی اجنبی مرد سے ہو یا اجنبی عورت سے ہو اس سے مدد لینا شران ناجائز ہے حرام ہے اگر بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے ایسے موقع پر بیوی کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنے جسم کے غیر ضروری بال بیماری کے حالت میں مجبوری کے حالت میں جیسے ہاتھ پر گر گئے ہوں یا نہیں تو ایسی سخت بیماری ہے کہ آدمی حرکت کرنے سے آجیز ہو چکا ہو ایسے موقع پر اگر بیوی سے مدد لے رہا ہے تو شران گنجائش ہے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مرد کے لیے حکم ہے لیکن کسی اجنبی مرد سے اس طرح کا عمل کرانا شران درست نہیں ہے سطر والا حصہ مرد کا مرد دیکھنا بھی جائز نہیں ہے عورت دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اور عورت کا سطر والا حصہ دوسری عورت دیکھنا بھی جائز نہیں ہے اس واسطے اس سے احتیاط کرنا چاہیے البتہ بغل کے جو بال ہیں وہ چونکہ سطر میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو اگر وہ کسی اور اجنبی مرض سے صاف کرا رہا ہو جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کٹنگ وغیرہ کرانے کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں تو سیدھے بغل اٹھا دیتے ہیں اب نائی بیچارہ وہ پوری بغل کی بدبو سنتے ہوئے چونکہ اسے پیسہ کمانا ہے اب وہ صاف کرنے لگا ہے یہ درست ہے لیکن تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے وہ بال جو بلکل کوئی ایسی پریشانی کی چیز بھی نہیں ہے آپ دوسرے سے مدد لے رہے ہیں تو جائز تو ہے لیکن تھوڑی سی آدمی احتیاط کر لے تو بہتر ہے خلاصہ یہ کہ ویکس وغیرہ اور کریم پورڈر وغیرہ کے ذریعے سے آدمی اپنے جسم کے بال ساف کر سکتا ہے